بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کلیک ٹاک کے ساتھ عددان بری ایک دفعہ پہ رازر خدمت ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جنرل بسٹینڈ جو اڈا پیردائی سے جو مین پیردائی روڈ ہے وہاں پہ اٹیکشن بہت بڑی گیم آگیمی کے ساتھ اٹیکشن جا رہی ہے دو گروپ ہیں تاجر اطاعت گروپ اور تاجر اتفاق گروپ دونوں بڑی گیم آگیمی کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن میرے ساتھ اس وقت خوش قسمتی کے ساتھ سیفولہ خانزہ موجود ہیں جو اس وقت رنمائی فرما رہے ہیں تاجر اتفاق گروپ کی سابق وہ پریزیڈنٹ ہیں بہت عرصے سے اس حوالے سے کوشہ ہیں تاجروں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے اپنی خدمات بڑھ چڑھ کر پیش کی اور تمام معاملات جو ہیں ان کے سامنے ہیں موجودہ صورتحال ایسے ہیں کہ اس وقت پہ پورے کا پورا یہ جو الیکشن ہو رہا ہے پورے شہد کی نظر ہے اس کے اوپر اور اس وقت کیونکہ بہت بڑی ایک تنظیم بننے جا رہی ہے اور بہت بڑا ایک سیٹ اپ بننے جا رہا ہے جس میں بوٹوں کی تعداد بچی خاصی ہے یہ سیفولہ صاحب سے جاننے کو کوشش کریں گے کہ اتنی خاصی تعداد میر روڈ کے الیکشن کے حوالے سے کیسے ہے تو میں سب سے پہلے سیفولہ صاحب اس وقت لائیو آپ میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی سیفولہ خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت چونکہ بہت بڑی گیمہ گیمی ہے آپ کے جو اس وقت جنرل پاس ٹینڈ جو مین پر دائیر ہو رہا ہے وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں ایک بہت بڑی بوٹوں کی تعداد ہے اور آپ یہ بتائیں کہ کیا الیکشن کی گیمہ گیمی ہے کیا صورتحال ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اردنان بری آپ کا پاک نیوز کا شکریہ عطا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور الیکشن تو ظاہر ہے گہم اگہمی تو ہوتی ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے اور ہم نے بیس پچیس سال لوگوں کی خدمت ہی کی ہے اس کے سلح میں جب بھی ہمارا کوئی اعلان ہوا ہے تو ہمارے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے الیکشنوں میں الیکشن کمیشن بننے پراسس اس کا ہوا ہے جو پراسس پہ بعد میں اگر کسی نے کاغذات وغیرہ جمع نہیں کروئے تو اللہ نے ہمیں شروع سے لے کر ابھی تقیزت دی ہے یہ بھی نوبت ابھی تاب آئی ہے کہ منڈی موڑ کے کچھ ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بینر لگا لیے تھے کہ ہم بلا مقابلہ الیکشن جی چکے ہیں تو میں ان کے پاس خود گیا ہوں میں نے کہا آپ بھی یہ الیکشن کے آپ نے یہ بینر لگائیں آپ کس سے الیکشن جیتے ہیں آپ کی ووٹر لیشٹ کب بنی ہے آپ کا الیکشن کب ہوا ہے تو انہوں نے مجھے ایک لیٹر بتایا کہ جو کپڑے کا تاجر ہے وہ کام کرتا ہے انہوں نے ان کو لکھ کر دیا تاکہ ساٹھ پرسنٹ رچالی پرسنٹ اور آپ بینر لگا دیں تو میں نے کہا یہ تو خود ساختہ یونین ہے یہ تو جمہوریت کو حسن ہی نہیں ہے آئے سب سے پہلے ہم الیکشن کمیشن بناتے ہیں اس کے بعد ایک ووٹر لیشٹ جو جمہوریت کا اس میں سارا عمل دخل ہوتا ہے اور اس میں وہ ساری چیزیں جو ہے ایک جمہوریت پراسس سے گزریں تو پھر اس کی کوئی ویلیو بھی ہوتی ہے اس نہ تو کوئی بھی بندہ لگا سکتا ہے تو اس سے اس لئے میں پھر ہم نے ایک الیکشن کمیشن چوبیس دسمبر کو تشکیل دیا جس میں ہمارے آٹھ ممبران الیکشن کمیشن بنے اور انہوں نے تاریخ دے دی کہ تین جنوری تک اگر کوئی پینل نہ آئے الیکشنوں میں تو یہ اگر آ گیا تو الیکشن ہوں گے اور اگر کوئی نہ آیا تو اس کے جو پراسس ہے الیکشن کمیشن کے اور جو عام پورے پاکستان میں ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے فیصلہ کر رہا ہے اچھا پھر یہ بتائیں کہ آپ جو اس وقت گیمہ گیمی ہو رہی ہے سرخدا صاحب آپ اس گیمہ گیمی میں موجود ہیں یا کوئی رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں صاحب اللہ حافظ زندگی میں کبھی کسی فیصلے سے رائے فرار کبھی ہے نہ میرے یہ ماضی میں اور نہ حال میں اور نہ میرے پورے گروپ میں یہ رائے فرار اختیار والی باتیں ہیں ہاں رائے فرار اختیار وہ کر رہے ہیں کہ جو الیکشن ہو رہا ہے مین روڈ پیرودائی کا اور ان میں وہ ملکہ یونین کونسلوں کی گلیاں دیکھیں ایک ہے یوسی ساتھ پیرودائی ایک یوسی آٹھ ہے فوجی کالونی ایک یوسی نو ہے بنگش کالونی تو اس علاقے میں تقریبا میرا حیال ہے پچپن چھپن کونسلر ہیں تین وائس چیرمین ہیں تین چیرمین ہیں وہ ان کو کنٹرول ہی کر سکتے تو آپ مین روڈ میں یہ تین یونین کونسلوں کی گلیاں یا لنک روڈ یہ کب الیکشن یہ کول سا الیکشن ہے جو آپ یہ بھی لڑنے جا رہے ہیں اچھے صحیح فولہ صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ گلیاں جو ملکہ اور خاص کر آپ نے جو یونین کونسلوں کا ذکر کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے تو آپ صدر جہاں آر ایڈی موجود ہیں اور اس وقت یونین جو ہے وہ ایک بہت بڑی بہت بڑی یونین بننے جا رہی ہے تو کیا آپ صاحب کا جو صدر تھے آپ کے پاس جو موجودہ گلیاں تھی یا جو مارکیٹ کے اندر دکانے تھی تو کیا وہ آپ کے ساتھ شامل نہیں تھی اب آپ کو اعتراض کس بات میں ہے کبرستان سے لے کر پولیس ٹیشن پیرودائی تک یہ علاقہ میرے شروع سے میرے پاس ہے اس سے اگلے جو ہمارے دوست ہیں ہم نے مشاورت کر لی دی بیچ میں یہ تنازہ کھڑا ہو گیا اس سے پہلے مارا الیکشن مین روڈ کا پیرودائی کی ہوا ہے جس میں اللہ تعالی نے ہمیشہ میں عزت دی اور اب جو میرا مخالف گروپ ہے ان کے بس مین روڈ کے کوئی میدوار الیکشن لڑنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے زیادہ ان گلیوں سے ان لنک روڈوں سے بندے لیئے مثال کے طور پر کراکری مارکیٹ ہے وہاں پر ان کے دو یا تین بندے ہیں وہ تینوں گلیوں میں ہیں تو میرے تو مین روڈ کے دکندار ہیں اور سیاسی باتیں جو ہم سٹیج پر کرتے ہیں یا ان چیزوں پر ان چیزوں کے نہیں ہیں کوئی ریٹن ہے اگر میں نے کوئی گلی ایکسپٹ کی ہے کسی کے پاس میرے کوئی لکھا ہوا کوئی ثبوت ہے یا ہم نے جو الیکشن کمیشن بنائے ہیں وہ ان کا تعلق اگر کسی لنک گلیوں سے مین روڈ سے ہٹ کر ہے تو پھر ان کے ہم بات میرے جتنے بھی الیکشن کمیشن کے ممران ہیں سب کا تعلق مین روڈ پی روڈائی سے ہے آپ نے الیکشن کمیشن کی بات بھی کی چلیں اس میں بھی طرح سے دیکھ آپ کے پاس آتے ہیں ایک اہم سوال اچانک ملے دماغ میں آ گیا کہ آپ نے لنک گلیوں کی بات کی گلیوں کے ان کے پاس جو آپ کے مخالف گروپ ہے تاجر تو آپ اس وقت جو تنظیم لڑ رہے ہیں آپ کے جنرل سیکٹری کے حوالے سے اس وقت بہت زیادہ باق مشہور ہے اور آپ کے حوالے سے بھی مشہور ہے کہ آپ بھی تو سرکاری دکانوں کے امید واران ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ آر ایڈی جو سرکاری دکانے ہیں ان کے کہنے کے معاملات یہ ہیں کہ وہ سرکاری دکانے ہیں ان کی علیتے سے ایک جنرل باسٹ اینڈ اٹاپ کے لدائی کی اندرونی یونین موجود ہے تو کیسے الیکشن لڑا جا سکتا ہے آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے دیکھیں یہ کارپریشن کی دکانوں کا وہ ایشو بنا رہے ہیں یہ چالیس دکانے ہیں مین روڈ پر جو مین روڈ پر ان کا رخ ہے ان کے آگے دیوار نہیں لگی ہوئی کہ وہ اندر جنرل باسٹینڈ کا حصہ ہوں اسنا تو جنرل باسٹینڈ میں اٹھ سو پچیس دکانے ہیں ہم ان کو کیوں نے حصہ بنا رہے ہیں تو یہ مین روڈ کالیکشن ہے اور مین روڈ والی دکانیں جو ہیں ان کا رخ بھی اور ان کی سمت بھی مین روڈ پر ہیں تو یہ تو ہمارا ہاں اگر یہ میری چالیس دکانیں ہیں جنرل باسٹینڈ کی یا سی او ڈی بلاک اس کے بدے میں اگر کوئی ایک گلی ڈال لے تو چلو یہ سمجھ میں آتی ہے لیکن اس کے متبادل اگر یہ چوبیس گلیاں ڈال رہے ہیں تو یہ ہماری سمجھ سے بارے ہیں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ چوبیس گلیاں سے کوئی آپ کو خطرہ تو لاک نہیں ہے نہیں یہ بھی چوبیس گلیاں یا ملکہ لنک روڈ ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں میرا ایک موقع ہے جو میں آپ کے سامنے وزاعت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ جیسے عزت دے مین روڈ پر الیکشن میں تو وہ ان گلیوں کا بعد میں اپنے ساتھ علاق کروالے آل ریڈیون میں ایک یونین موجود ہے اور یہ جمہوری پراسس ہے ہم سات سو دکانے ہیں یا سات سو مین روڈ پر ردائی کی شابس ہیں اور گلیاں کی چودہ سو پندرہ سو دکانے ہیں تو یہ مجھے بتائیں اب میں آپ کو راجہ بزار کی مثال دینا چاہتا ہوں مثلا راجہ بزار میں میرا قائد میرا صدر مرکزی انجمہ تاجران راول پنڈی کا بھی پنجاب بھی راجہ بزار کا بھی پریزیڈنٹ ہے ملک شاہد غفور برجہ صاحب ان کی یونین مین روڈ پر ردائی پر جہاں پہ ان کی شاب ہے دس راجہ بزار ان کے دو دکانے کے ساتھ کنٹ گلی ہے ان کی الگ یونین ہیں ان سے دس قدم آگے چلے جائیں نرکاری بزار ہے ان کی الگ یونین ہے ان سے بیس قدم آگے چلے جائیں سبزی منڈی ہے ان کی الگ یونین ہے ان سے ساڑھ قدم آگے چلے جائیں جو ان کے کپڑے والا تاجر ہیں مکہ مرگیٹ اس کا الگ سادر ہے جس کا وہ اس سے آگے چلے جائیں مدینہ مرگیٹ الگ یونن ہے اس سے آگے چلے جائیں شو مرگیٹ اس کے الگ یونن ہے تو یہ کونسا قانون ہے جو یہ پیرودائی میں لاغو کرنا چاہتے ہیں یہ کیا پیرودائی کے تاجر ان کو بیڑ بگریہ نظر آ رہی ہیں ہم خوددار تاجر ہیں اور مین روڈ کا ملیکشن انشاءاللہ جب بھی آپ کہیں گے ہم آزر ہیں جب بھی آپ کہیں گے ہم آزر ہیں اچھا آپ بار بار ایک کپڑے کا تاجر ذکر کر رہے ہیں تو کازہر سی بات ہے اگر کام کو کر رہا ہے تو وہ تاجر تو موجود ہے لیکن یہ کپڑے کے تاجر والی بات سمجھ سے عظم نہیں ہو رہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ بھی مرہ بھائی ہے وہ خود مکہ مرگیٹ کا صدر ہے اچھا جب بھائی کہہ رہے ہیں تو پھر کپڑے کا تاجر تاجر تو اس لئے کہہ رہا ہے کہ وہ کام کرتا ہے وہ میرا بھائی ہے ہم سمارے ہم سے کوئی وہ نہیں ہے لیکن وہ خود مکہ مرگیٹ کا صدر ہے اور مینڈور جو راجہ بزار ہے اس کا ملک شاہد غفور پر اچھا صدر ہے تو وہ ان کے کہنے کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت شبجین میر کی یا ملک شاہد غفور پر اچھا صاحب کے بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے دونوں یہ بڑے معزز شخصیات ہیں تو دونوں پنجاب کے صدر ہیں میں اس باتوں پر نہیں جانا چاہتا ہوں میری لئے دونوں معزز ہیں اور ملک شاہد غفور پر اچھا کے جہاں شخصیت ہے پورے پاکستان میں پورے پنجاب میں ان کا جو مقام ہے تیزامیہ میں اور تاجروں کے حوالے سے وہ میں اپنے موں میں ان کی تعریف یعنی ان کو پورا شہر جانتا ہے صحیح بات ہے چلے سیفولہ صاحب آپ نے پھر ایک دفعہ گھر کی جانے باپس آپ کے ہیں مجھے یہ بتایا آپ بتائیں کہ میں نے دیکھا کہ سابقہ آپ نے آپ کی مشاورت کے ساتھ دونوں گروپوں کی ایک الیکشن کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا اس کے بعد کچھ میں نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے مصطفی ہوگے انہوں نے استعفہ دیتی ہے انہوں نے معزز کر لی ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے جس وجوات کی بنا پر پھر دوبارہ سے انہوں نے استعفہ غالباً واپس لیا تو پھر دوبارہ سننے میں آیا کہ انہوں نے استعفہ دیا یہ کیا ہے اس معاملات کی ذرا تھوڑی سے بزاد کریں آپ نے بہت اچھا سوال بری بھئی آپ نے اٹھایا الیکشن کمیشن ہم نے بنایا تھا چوبیس دسمبر پورے روڈ نے الیکشن کمیشن دیکھا کتنے باعظت طریقے سے اور کتنے اچھے معاول میں ہم نے الیکشن کمیشن بنایا پھر ان کا مشترکہ جلاس بلوائے جس میں باو ناصر صاحب کو ہم نے چیف الیکشن کمیشن بنوائے بدقسمتی سے دوسرے جو گروپ ہے ان کے مین روڈ سے الیکشن کمیشن کے دو یا تین باقی ان کے اکثریت یونین کونسل آٹھ اور راجہ بزار کا ایک ممبر ہے اور کچھ یونین کونسل میں ان کا کم اطلق ہے زیادہ ان کے اطلق ملاکہ یونین کونسل مجھے اس وقت ہی ان پر اتراز کرنا چاہیے تھے لیکن میں نے مراوت میں اور ان کے ذاتی تعلقات میں میں نے وہ اتراز نہیں اٹھائے جو میرے لئے نقصان کا باعث بنے راجہ بزار کیا آپ بات کر رہے ہیں تو راجہ بزار جن کی بات کر رہے ہیں ان کا تو یہاں پہ ہوتل موجود ہے لیکن وہ مین روڈ پر نہیں ہے وہ بھی گلی میں ہے ہاں جی گلی میں اور آپ سے ہی کوئی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ الیکشن میں تین تاریخ کو ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا اگر کوئی نہ آئے ہم نے یہ بینر ہمارے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں یہ پورا روڈ گواہ ہے کہ وہ کون سے تاریخ کو آ کر شامل ہوئے ہیں وہ تین تاریخ کو یہ میرا جمہوری حق تھا کہ یہ الیکشن کمیشن میرا کوئی فیصلہ کرتا لیکن الیکشن کمیشن نے اسی دن سے میرے ساتھ زیادی کیا انہوں نے چار پانچ دنوں کے بعد اس میں شمولیت کیا جو انہوں نے میرا حق مارا ہے مجھے اسی وقت ان پر شکوک و شبات تھے یہ جو یہ کام ہو رہا تھا الیکشن کمیشن کے مصطفی ہونے کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کیا آپ نے جواب نے دیا آج جی میں جواب دیتا ہوں جو چیف الیکشن کمیشنر ہے انہوں نے اپنے ایک استیفہ انہوں نے دیا ہے چودہ تحریک کو چودہ جنوری کو وہ میرے پاس موجود ہے اور ایک انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر نے استیفہ دیا ہے پچیس دسمبر کو ایک پہلے دیا ہے چودہ جنوری کو اس کے بعد جتنے بھی فیصلیوں میں آیا یہ سوالیاں نشان ہے کہ ان کے فیصلیوں کی کوئی وقت یا ویلیو ہے اور ایک استیفہ یہ پچیس تحریک کو دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے اچھا یہ موجودہ جو پچیس تحریک گزر چکی ہے آجی ابھی اس پہ یہ ہوا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے ممران نے میرے ممران سے بغیر پوچھے اور بغیر سمجھائے انہوں نے دسخط کروا لیا ہے کہ چوپیس گلیاں سیدھی گلیاں یا الٹیاں گلیاں شامل ہوگی تو میرے ممران نے ان کو چھے معزز ممران نے ان کو عدم اعتماد ان پر کر دیا کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے ہمارے گروپ کی طرف سے ہمیں کوئی ایڈوائس نہیں دی ہمیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا دیکھے گلیاں ہمارا الیکشن ہے مین روڑ کا ہمارے گلیوں والے اور لکھ روڑ معزز ہمارے بھائی ہیں ہم انشاءاللہ الیکشن وہ جیدے یا ہم جیدے ان کو ہم یہ شمولیے جو ہے ان کو یقینی بنائیں گے اور ہر لیڈی ان گلیوں میں یونین موجود ہے تو آپ سے میں ایک سوال میں آپ سے سوال دوں نہیں میں آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ استیفہ کا مقصد کیا ہے اس کی آپ آپ کیا وہ کرتے ہیں کہ استیفہ مجھے یہ بتائیں چلیں آپ نے مصطفی ہونے کے بعد کی دو دفعہ مصطفی ہوئے اس سے پہلے آپ دونوں گروپوں نے مل کے ان کو بنایا تھا تو کیا اپنی جو موجودہ صورتحال میں الیکشن کمیشن نے جو استیفہ دیا ہے تو کیا جو آپ کی طرف سے نامزاد ممران تھے انہوں نے ان کے ساتھ کوئی اس حوالے سے اتفاق کیا گا نہیں میرے ممران نے اس بات پر اتفاق نہیں میرے سارے ممران مصطفی ہو چکے ہیں اچھا مصطفی ہو چکے ہیں مصطفی ہو چکے ہیں اور ان پر ادم اعتماد اس فیصلے پر انہوں نے ناستر صاحب کی ذات پڑھنی میں اس بات کے وزاعت کر دوں ہمارے بزرگ ہیں میں ان کی ذات پر تو بات کروں گا تو یہ بہت ذاتی ہو کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں اب یہ جو میرے مخالفین ہیں یہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ وہ کھیلنے میں یہ مصروع ہیں حالانکہ حقیقت سینکار نہیں کیا جا سکتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی فیصلہ میں تبدیل نہیں کرتا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ جو چوتھا دریقہ ان کا استیفہ ہے اس پر بھی وہ سٹینڈ لیں گے اور پچیس تاری کو دوبارہ جو استیفہ دیا ہے اس پر بھی وہ سٹینڈ لیں گے اور یہ جمہوری پراسس ہے ابھی ہم نے ایک منصوبہ بنایا دوبارہ کہ الیکشن کمیری ایک ڈیمانڈ ہے مین روڈ تاجنوں کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن کا مختصر سا وہ بنایا جائے اور وہ میں نے جو سابقہ ہمارے چیف الیکشن کمیشن ان سے میں نے ریسیب بھی کروا لیا ہے کہ تین روڈنی الیکشن کمیشن بنے اور جو مین روڈ کا تیین کرے لنک روڈ اور گلیاں چھوڑ کر تو ہم کل بھی حضر تھے ہم آج بھی حضر ہیں بڑی اچھی بات آپ نے کی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت الیکشن جو ہے پورے پینل کا اور ہے یا صرف تین امیدوار جو ہیں جس میں چیئرمین بھی ہے صدر بھی اور سیکٹر جنرل بھی ہے کیا ووٹ ایک ہوگا یا پورا پینل الیکشن کرے گا یہ بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا دیکھیں پورے پاکستان میں تاجروں کے جو الیکشن ہوتے ہیں یہ چیئرمین سرپرستیالہ یا گروپ لیڈر یا وائس چیئر یہ عزازی ہوتے ہوتے ہیں میرا تو بھائیوں نے ان کو پتہ نہیں کسی نے جمہوریت کا وہ بتایا نہیں ہے کہ صدر جنرل سیکٹری سینر نیب صدر پانچ چھے ہوتے ہیں سات ہوتے جن پر الیکشن ہوتے ہیں تو میں نے کبھی زندگی میں کسی جگہ نہیں دیکھا کہ چیئرمین امیدوار وائس چیئرمین امیدوار یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہے یہ تاجروں کے الیکشن ہے اس میں یہ عزازی ہیں ان میں ان عوضوں کی صدر صدر کے عوضے کی عوضی ہے جس پہ الیکشن ہوتے ہیں تو باقی کبھی نہ جو ہے باقی کبھی نہ ایک پینل کا الیکشن ہوتا ہے یا الگ الگ لڑا جاتا ہے لیکن میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنے کہ صدر اور جنرل سیکٹری اور نیب صدر اسی نے نیب صدر سے علاوہ کسی سیٹ پر الیکشن ہوا ہو اچھا اس سوالے سے تو آپ کی کوئی ایسی ڈیبان جو کا ایسی بات تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تو آپ کے طرف سے بھی کچھ چیئرمین موجود ہیں میرے چیئرمین یا ہمارے جو بھائی ہیں کیا وہ الیکشن لڑے گئے ہیں الیکشن نہیں وہ ان کا الیکشن ہوتا ہی نہیں ہے یہ اگر آپ میں آپ سے غلط کہنا دوبور پاکستان کی تنظیمیں موجود ہیں ہماری پرنٹی کی تنظیمیں موجود ہیں آپ کسی سے پوچھیں کہ کبھی یہ ازازی اوٹوں پر بھی الیکشن ہوئے ہیں یا کوئی امیدوار بنا ہے اچھا آپ نے دو تین دفعہ ایک ذکر خیل کیا کچھ مائدوں کے حوالے سے کہ جنرل باز ٹینڈ اڈ اپ پیلدائی کے حوالے سے کہ کچھ مائدے کیے جا رہے ہیں تاجدوں کی فلاہ و بیبوت کے حوالے سے چونکہ بات تو غیر مطلقہ ہے آپ مرخزی مین روڈ کے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو کچھ مائدے ہو رہے ہیں چونکہ آپ بھی ان میں بعض اوقات انمال بہتے ہیں زیرزی باتیں آپ کے ہم درد بھی ہوں گے تو وہ مائدہ کیا ہے ازاز تفصیلات سے اگاہ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے جس طرح جنرل برسینڈ سٹینڈ کے آٹھ سو پچیس دکاندار کردار ہے اس میں ہماری بھی شاب شامل ہیں سب سے پہلے دوہزار چھے میں جب تحسین ناظم تھے حامد نواز صاحب انہیں نے بقیاجات کا یہ معاملہ اٹھایا تھا تو ان سے ہماری وہ بڑے وزادار اور بڑے نفیس انسان ہیں اور اس وقت راجعہ بشارت صاحب وزیر قانون تھے اس وقت ان لوگوں کے نام بھی نہیں تھے جو آج کل آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے بزرگوں کے نام تھے تو ہم نے ان سے یہ مائدہ کروایا کرائے ہم نے بڑھا دیا اور باقی بقیاجات ہم نے کہا کہ دالت میں کیس نگا ہوئے جب تک دالت کا فیصل نہیں آتا یہ کیس تو انہوں نے اس وقت کچھ مناسب سے کرائے بڑھا کر اور ساڑھے چار سو دکانداروں جو خود ہو چکے ہیں جو چھوڑ چکے ہیں کرداری کے جو حقوق ہیں وہ انہوں نے جو ابھی موجودہ بیٹھے تو ان کے نام پر منتقل کی ہیں یہ ان کا ایک تاریخ اقدام تھا پھر دو ازار آٹھ میں شیخ راشد شفیق صاحب تحصیل ناظم بنے شیخ رشید صاحب وہ فاقی وزیر تھے اور انہوں نے ایک مائدہ کروایا کچھ کرایا مناسب بڑھا کر تو انہوں نے اس وقت بھی شیخ راشد شفیق صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا شیخ رشید صاحب جو فاقی وزیر تھے انہوں نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ آپ کچھ کرایا مناسب وہ کچھ بکایا جا دے کر اپنا یہ مسئلہ کروالے اس وقت بھی یہ محصوف نے ہڈ درمی کا مظہرہ کی ہے یہ محصوف آپ بات کر رہے ہیں کون بس وہ خود سمجھ جائے گا جس کا میں نام لے رہا ہوں پھر انہوں نے اشہ اس وقت آپ میرے چینل سے لائی بھی اس وقت بات کر رہے ہیں آپ تو آپ اگر نام نہیں لے سکتے تو آپ کس کی طرف جارہ کر رہے ہیں جو جنرل پسٹینڈ کا اپنے آپ کو کہتا ہے بس ناموں میں نہیں میں کام میں پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے ابھی دو آزار اکیس میں کنمائدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا بیس میں ہم نے کروائے میں نے بھی بڑی کمیشنر کے پاس میں گیا ہوں ملک شاہد غفور پراجہ صاحب کی سرپرستی میں ان تاجروں کے والے سے دیپٹی کمیشنر کے پاس میں گیا ہوں سی او کے پاس میں گیا ہوں تحصیل ان سے ہماری باتیں کرائے کے مسئلے میں باتیں چلتی رہی ہیں کورٹ میں ہمارا کیس ہوا ہے آپ یہ بتائیں اگر ہم ابھی جو لاکھوں روپے کے بقائے اجات آئیں گے جو انجردن بسٹینڈ پیرودائی کے تاجروں کے حوالے سے تو یہ ظلم نہیں ہے اگر ہم دو آزار آٹھ میں ہم یہ فیصلے کر لیتے تو اس میں ابھی اس وقت ہمیں ہزاروں میں دینے پڑتے ابھی ہمیں لاکھوں روپے میں بقائے اجات دینے پڑیں گے تو یہ اس مدہ میں ہمارے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا ہے آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ان تاجروں کے ساتھ بھی ظلم ہوئے سب پورے جنرل بسٹینڈ کے ساتھ ظلم ہوئے تو مجھے آخر کو یہ بتائیں کہ کہیں چلیں آپ کی باتیں بھی شنیئے میں نے بڑی تفصیل آپ سے سکھ کے ساتھ اور میں عمومی دور پر جنرل بسٹینڈ کے جتنے بھی تاجر دکانداران ہیں گلین کو تاجر رہے ہیں میں ان سے بھی میرے ملکات ہوئی ہے تو میں نے ایک دور پھر نعرے بھی بلکہ بہت سارے لگ رہے ہیں شاید اس میں کوئی تھوڑی سی کتائی شاید الیکشن کمیشن کی ہے تاجروں کی ہے یا آپ دونوں گروپوں کی ہے کہ ایک گروپ جو ہے الیکشن سے بھاگنا چاہتا ہے میں پھر ایک دفعہ کہیں آپ الیکشن سے بھاگنے کی مششتوں نہیں کر رہے ہیں یا الیکشن کروائے جانے چاہیے ہم چٹان کی طرح آج بھی اس موقع پر کھڑے ہیں اگر مین روڈ کا الیکشن کسی بھی گروپ نے لڑنا ہے جس میں ہم آج بھی حاضر ہیں کل بھی حاضر ہیں اور آئندہ بھی حاضر ہوں گے اگر کسی نے یہ اس کام کو سنجیدی سے نہیں لینا ہے اور انہوں نے گلیوں میں بھاگنا ہے تو ان کی اپنی مرضی ہے وہ بشک اپنی گلیوں کی یونر بنا لے ان کو پورا حق ہے اور مین روڈ کا الیکشن آپ جب بھی لڑیں گے غیور تاجروں کی طرف سے آپ کے اپنے سمد حجید صحیف اللہ خان اور میرے پورے گروپ کو پائیں گے آجی آپ نے میرے ساتھ اس وقت موجود تھے حجید صحیف اللہ خان جنہوں نے بڑی تفصیلات کے ساتھ جنرل بازٹینڈرڈا پیدای اس سے ملکہ گلیاں مین روڈ کے حوالے سے خوبصورت سے دبو کی جس میں بڑی وزاعت کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن تو لڑیں گے الیکشن سے کبھی رائے فرار اختیار نہیں کریں گے چٹان کی طرح کڑے ہو الیکشن لڑیں گے اور سب سے ہم بات تجھے ایک بات ان کی سمجھ میں یہ بات کافی دیر کے بعد آئی کہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا جہاں پہ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں اور بیرنز بھی لگے ہوئے ہیں جس میں تین امیدواروں کے نام ہے تو ایک امیدوار جو اس وقت جو بھی دونوں گرپوں میں سے اگر پتہ نہیں وہ امیدوار ہیں یا نہیں ہیں یا قانونی طور پر ہونے چاہیے اس حوالے سے زہر سی بات ہے لیکن کمیشن موجود ہے قانون موجود ہے اس حوالے سے سارے خود بیٹھ کے بات کریں گے لیکن جنرل بسٹ اینڈ اڈا پردائی کی ایک اپنی ایک زبردست اور بڑی یونین موجود ہے وہاں پہ کیا مظالم ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ کیا بات ہوئی ساجی صاحب اللہ نے آپ کو تفصیلات کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ اگاہ کیا لیکن سب سے اہم جو اس وقت ضرورت ہے تاجروں کو ایک بڑے الیکشن کی جس میں تاجروں کے بہت سے ایسے مسائل موجود ہیں جن مسائل سے نکل کر وہ ظاہر سی بات ہے کسی لیڈر کے تلاش کر رہے ہیں اور جو ابھی گروپ اس وقت الیکشن لینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں ظاہر سی بات ہے فلاو بیبوت اور تاجروں کی ہے تو الیکشن لڑیے الیکشن ووٹے دیجئے ووٹے ڈالیے لیکن بامی اتفاق و محبت کے ساتھ تاکہ الیکشن لینے کے بعد جو تاجر ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل یہاں پہ موجود ہیں وہ آسانی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ آل ہو سکیں میں آجی صحفولہ خان صاحب کا جو امیدوار ہیں تاجر اتفاق گروپ کی طرف سے میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی موجودگی سے ہی یہ خوبصورت سی محفظ جی خوبصورت بات پرنی اور آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اپنے مذہبان چودی اددان بریق و قرام کلک ٹاک کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات